این گاہ میں بھی چار پانچ ایک سرارتی تطو ہوا جگہ میں ہیں جو دن بھی نے بہر چلا دی سرارتی تطو تو آج پانی آگے تو بھی اداس ہوتے ہیں میں کال بیرو پاڑ گئے ہوں تو بانگا نا خوب اداس نے بھائی رنجی شنگہ مارو بھائی تو پورو گریہ بھائی سرارتی تطو مرک گیا راند کٹ گی بھائی چودر رنجی شنگہ نے جتنے پریاس کیے ہیں وہ سائد آج تک نیتا نے نہ کیے نہ کر سکے گا تو وہ تو اتنوں بڑوں کام کر دیوں بھی ماروں کام تو ہے نا جی اگر آسان چودری کو اتارنوں چاہو گا تو میری خیال میں پانچ بیٹی میں کوئی اتار سکے یہ گاؤں کی خوشی ہے جو نالی کا پانی ہمارے آ رہے ہیں اور اسی خوشی میں سارا گاؤں اکتریت ہو گئے اور یہ باغوت کا پروگرام کرا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں تو لڑکارڈ راکی ہے ہاں پوری لڑکارڈ راکی ہے باقی دیکھو پبلک کی مرضی آسان اتاریں یا نہ اتاریں اور چودری صاحب کا ہم تے دل سے سواگت کرتے ہیں ابھی ہماری کچھ سنوائی تو کری آتھ کوئی نیتا نے ہماری سنوائی بھی نہیں کری اب پٹھو جانے تیار ہو پانی دیکھ کے آئے ہو بڑوں بجوانی ہو آئے ہو پانی دیکھ کے اب دوسرے تیاری کرو بجوانی تو بھی اٹھے پار کھون بڑا کھارو یہ پانی ابھی میٹھو پانی آگیا گیا گام میں بہنے تو مزہ ہو رہے ہیں اور مزہ ہی رہے گا وہ ہے انگو چھوڑا لگنوں بلکل نہیں چاہیے انگو کیوں لگنوں گلہ بھی شایدار تھی پندرہ سال پہ لیوال کو جگو بی دوا کر رہے ہو نا دو ٹکٹ دے گے انگو جگو نقصان ہے میرا اندازم تیس سال میں پورو کون کر سکا پا اس میں سکول اس میں سکول اٹھ سوائے پیس ان چینجا لوگ میں سکول ٹھیکس نمشکر سوائے پیس ان پر میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکڑوری سوکت میں موجود ہوں سلطان پوریا گاؤں میں آپ کو بتا دیں کہ سلطان پوریا کے ساتھ درجن بھر گاؤں ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ ہریانا سرکار کی اور سے ایک بہت بڑی سوگات دینے کا کام کیا گیا ہے اور بجلی منتری چودری رنجیت سنگھ کے پریاسوں سے یہ جو وہ سمبھو ہو پایا ہے ایسے میں سلطان پوریا گاؤں کے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اس میں اگر میں بات کہوں تو سلطان پوریا کے ساتھ ساتھ ہے سلطان پوریا گاؤں کے لوگ میرے ساتھ ہے کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے سمیں پہلے کی بات ہے اسی گاؤں کے اندر اسی چوک کے اندر جن میں آیا تھا چودری صاحب کا انٹرویو کرنا تھا تو گاؤں کے لوگوں نے ناری نکلنے کی مانگ کو جو ہے وہ اٹھانے کا مددہ جو وہ رکھا تھا اس سمیں بھی بزلی منتری چودری رنجیت سنگھ سے سوال کیا تھا کہ آخر اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ دو فلڈی نہریں منجور ہو چکے ہیں لیکن نکلی ابھی تک ایک بھی نہیں ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے تو اس سمیں بھی ان کا سابطور پہ کہنا تھا کہ اوشہ نکلے گی سمیں لگے گا وہ پروسیسنگ میں ہے تو اب جو ہے وہ منجوری مل چکے 32 کروڑ روپےوں کی لاغت سے جو ہے وہ دو فلڈی نہریں نکلنی ہیں تو ان نہروں کو لے کر کے کیا کچھ کہتے ہیں گاؤں کے لوگ بھائی صاحب کافی لمبے سمیں سے مانگتی آپ کی آپ نے جو چناؤں کا بھائیسکار بھی کیا تھا لوگ سبا چناؤں کا تو اب ان نہریں منجور ہو چکے ہیں کیا کچھ کہنا چاہو گے کتنی رہات ملے گی یہ پہلے تو جاکھٹ صاحب گاؤں سلطانپوریہ میں پہنچنے کا قردک سواگتہ ہے یہ مانگ ہماری دس سال پندرہ سال پرانی ہے اس کے لئے ہمیں دو جار چودہ میں چناؤں لوگ سبا بھائیسکار بھی کیا تھا اسٹ میں آسواسن ملتے رہے اب جا کے کہیں تھوڑا سا محسوس ہوا ہے بھی نکل جے گی کیوں 32 کروڑ روپے چودری رنجیس شنگ کے پریاسوں سے مکھے منتری منورلال کھٹر جی نے منجور کر دیا تو اس سے ہمیں 12-13-14 گاموں کو فائدہ ملے گا کتنا فائدہ ملے گا فسلوں کے اتفادن میں کیا کوئی فرق پڑے گا پچھلے بار ہمارے جیسے 8-9 کنٹل دان ہویا تھا اگر پانی لگنے لگ جائے گا تو ابھی کھاریا جو بیرانی چھتر ہے وہاں بھی 32 کنٹل دان نکڑا ہے تو ہمارے بھی نکڑے گا ہمارے جمینیں بیسے ہی زیادہ ہیں ایک ویٹر لیل بہت نیچے جا رہا ہے تو اس میں بھی رایت ملے گی پانی جتنی جلدی آئے گا اتنا ہی زمیندار زمیندار کس حال ہوں گی بھائی صاحب کتنی بھاری سمسچوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا بینہ پانی بہت سمسچوں سامنا کرنا پڑتا ہو بڑی ایک کام منظوری مل گی بڑی ایک کام ہوئی ہے بہت بڑی ایک کام کری ہے کام تو اچھا ہی کری ہے سارا پہ کھاڑا من گیا جگہ نیچے پائپام دبگی بہتر پکس کی ایک پائپ لین ایوالیک ہے بہت بھی نئی پڑے گی سٹیڈیم کے چار دیواری ہوگی کام تو بڑا ہی کری ہے ملو اچھا کام کری ہے سنتوسٹ ہنجی سنتوسٹا ملکل بھائی صاحب کیا کچھ کہنا چاہوگے جو پلیڈی نیرے منظور ہوئی ہیں 32 کروڑ روپے کہ سوگات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ آٹھ دس گاؤں کو ملی ہے پورے گاؤں میں ایک ایک گھر میں نوکر لاغ گیا ایک ایک نوکری ملی گی نوکری ہوتے ایک دو پروار چالے اردو مارے دو آلات ہے نا بہت اکھراب ہو رہا ایک دو چھوٹا جمی جا رہے ہیں تھوڑی جمینارہ جاتا ہیں بہت زمینارہ تھوڑا ہیں تو دانہ ہونو رہ گیا اب دس کنٹل آٹھ کنٹل دان ہونو لاغ رہی ہو ٹھیک ہے نرمہ ہونو ختم ہی ہو گیا تو جو ملنا کھاری مطلب کالی ہوگی پانی ہو تو وہ تو اتنوں بڑوں کام کر دی ہو بیماروں کام تو ہے نا جی اگر اسحان چودری کو اتارنے ہو چاہو گا تو میری خیال میں پانچ بیٹی میں کوئی اتار سکا ہے سچائی ہے نوکری لگاوار دس لگا در بیس لگا در تمہا بیس گرانی پھائی دو ہر گر میں نوکری جا گیا ہر گر میں نوکری جا گیا آج اگر نالی آجیا تو مہارے گا مہا اسی اور نبیہ جار نے جو ترمہ جمین چڑھے جڑھے مہاں لوگ کچھ ہوں تو ہی کو نہیں بیران ہو اور مہارے گا میں ساٹھ میں چڑھے تو تیز ایک کڑکا ہو گیا تو دس کلان کی ترنا تین لاک ہو گیا تیز ایرپیہ ایک آدمی جنوکری ہوگی ہوگی نا آجیا یہ مانو نیتا ہے پہلا جو کوئی پبلک چاہو ہے نا بے بوٹوں پہلا بے بات کریں جن کی پبلک نے سواوے پبلک نے اچھی لاغے پبلک نے ہتگی بات کریں لیکن جیتنے کے بعد میں بے آپ کے ہتگی کریں اگر پبلک بانے کہو ہے تو پہلا لکار دیں تنے کو نہیں بتو تنے بیرو کو نہیں بات کو میں مہارے حساب ہوں گرانگا لیکن اوہ چوڑے رنجی سنگھ جی کوئی ہے نا اور سن ستاچی کا مہ جاتے منتری بڑے ہو تو روڑی نے شوہا مطلب قابو کر دی اتنی روڑی نے آپ کا پیار کا ماں ہے نا قابو کر دی کہ چوڑے دیولال نے عمر کا جی کو جتانا ہے خاتر چوڑے دیولال نے گھر گھر پھرنو پڑے ہو انہیں کامی بان ہے چوڑے رنجی سنگھ نے کامی بان ہے مارے گام میں تو لڑکار راکی ہے ہاں پوری رڑکار رکھی ہے باقی دیکھو پبلک کی مرضی آسان اتاریں یا نہ اتاریں پھر میں تو یہاں کو بھی ہر گر میں ایک نوکر لگا دیو مطلب کی بہتہ بینیفٹ بہت جاتا ہے میں کو بھی اٹھوں جان کو سواند کرا سچائی ہے کئی تو گیا ہاں تیاری اٹھوں ہاں تیاری ہاں جی بھائی سب ہاں جی بھائی سب کتنی رات ملی ہے بہت رات ملے گی بڑی اکامہ کسی کیا ہے بہت بڑی اکام ہو رہا ہے مکہ منتری اور چودری اینجی سنگھ نے پہلے بھی مارے بہت کام کی ہے کانگریس پالٹی میں تھی تب بھی بہت کام کی ہے اب تو بہت ہی کام ہے بہت بڑی اکام ہو رہے ہیں اور بہت ہی بہت سارا کام میں بہت بڑی اکام ہے اسی پوں ملے اب کی بار باغوت کا یہ پروگرام چل رہا ہے ہر سال وہ کراتے ہیں پر اب کی بار تو یہ سوچ کریں بھین نالی کی کسی میں کر رہے ہیں نالی کی کسی میں باغوت items آ کے ساتھ بہت ہی25 بہت بہت دینے واضح لائے آمون خبر تھی allah ڑھائی سب کتنے کراہت اور باغوت بھی آپنے نالی کی کسی میں کروڑ پہائی ڈالیگ cath اتریت ہوگئے اور یہ باگوت کا پروگرام کرا رہے ہیں اور چودری صاحب کا ہم تیہ دل سے سواگت کرتے ہیں ابھی ہماری کچھ سنوائی تو کری آتا کوئی نیتہ نے ہماری سنوائی بھی نہیں کری کیونکہ آپ نے دو تین بار بھی چودری صاحب کو کہا تھا کہ ناری نکلوا دیجئے گا تو انہوں نے کہا کہ سمیہ لگے گا سمیہ لگے گا آپ کو لگتا تھا کہ یہ ناری نکل جائے گی ہاں بسواس تھا بسواس تھا کیوں جبان کر کے گئے تھے مارے ساں ہم نے چودری صاحب سے مینر مانگیا تھا تو چودری صاحب نے ہم کو باتر بس دیا ہوا تھا کہتا نہیں بھائی یہ تو خاریا کو جو عرشنگا پتا جی تھا لونے نے بانی دیا بھائی ایک آریان مانی کونی مانے سبس جواب چودری امپرکا جی نے سبس جواب دے دیو بینگباد میں دو جار پانچ میں آ جانی مطلب مارے گام با کر تو ہر گام میں کے ڈاکنے شاری ڈاکو بھگت سب ہوئے تو این گام میں بھی چار پانچ ایک سرارتی تک ہوا جگہ میں جب بین بہر چلا دی سمجھا بین بہر چلا دی بینے نیر نے بعد لوگا آن کون دی بینے میں بھی جو رنجی شنگ مانے نیر لیا دیار پھر جو رنجی شنگ نے آر گیا آر گیا بینگباد میں بھی پر یاس جاری دے گو اور آنگی کرپا ہوئی ہے جب کہ جتے ہیں تو لیا کے دی دونو سائٹ میں لیا دی دونو سائٹ آن پر آہاں اب سرارتی تک تو تو آج پانی آگے تو بھی اداس ہوتے ہیں میں کال بیرو بار کیا ہو تو بھنگا نا خوب اداس میں بھن بھنگی مطلب قوم نے مارنو مارنو یہ ستائی ہے مریا پڑے ہیں جان نکلی بڑی ہے بھنگی ڈالے ساکو میں ایسا بہت بڑی ہے رات ملی ہے کہ بہت بڑی ہے رات ملی ہے بھائی پانی نالی نکل جیچو گام میں دھانا ہوا گا تھا ٹاپر بچار آگا ہے ترکی کرے گا تو بہت اچھی بات ہے کام کاری تو بکا سا کام تو بڑا کر لائے گا اچھا کام کرے ڈبل کھڑا بن گیا پائپ لینڈ ڈالی ہے بہت سنوائی بھی کرنا ہے جس کو عام زمیندہ رہیں گے سنوائی بھی کرے جیچو سکھ ہے ماں حاضر رہے جیبا کوئی بات کوئی نہیں کجرتی ہوئی مرگ ہو جی کوئی بیاس آدھی ہو تو پونچ سا جی مرگ ہے خوشی ہوا آمتہ رہے جیبا آمتہ رہے ٹھیک ہے جی اب نوکری جی نا دے ہو تو کوئی دکھ کوئی نوکری جی کو کسمتا ہے یہ پڑھائی کرے گا بچہ جو لگے گا نوکری کوئی اببہ پہلا نہیں باتا ہے میرا نوکری کون لگ سکا ہے تو کوئی دوکھا رہی بات اب جو پیپر بچوں کرے گو آچھا نمبر آوگا تو لگا گو نپٹے ڈالکن لگ رہے جی این لگن لگ رہے گریب گران سورہ کئی لگے ہمیں لگ بگر ہر گر میں نوکری دے پر کوئی دے پر کوئی کام ہوگا ہمیں انجلس نوٹ کروں میں کہ آپ مارا برگانا چند لوگ ہون تھا بوٹ گرتا ساتھ سو انہوں لو نے بوٹ گرتا رنجی شنگ نے ساتھ سو لیکن برکانا ساٹھ بوٹا لانگا چھوڑا لگتا اگ کوشن جلائیت مہارا کا ہمیں انڈیس چھوڑا لگیا اور میرے کون لگ میرے تین لاکی آمدنی ہے تو میرے لگ تو جروت ہی کونی لگنگی تین جنا اب نالی اور نکڑ گی توہ کلے جو درتی ہے اب وہ ہے انگوں چھوڑا لگنوں بلکل نہیں چاہیے انگوں کیوں لگیں گلے بیش ہے جارتی ٹھیک ہے وہ بھرم بڑا 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 لگاو میں کو بہنگی موٹوڑا ہی رات گھٹے ہیں بہت ہی بڑی کام کری ہے کہ کتنی رات ملے گی جاکھڑ صاحب میں پہلے بوت تو سلطانپریہ کام میں آپ کا پہنچنے پر بہت 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 آردی کام اندن کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں چود رنجی شنگ کیونیٹ منیشٹر اریانہ سرکار اور ان کے پورے پریوار کو یہ ہمارے گاؤں سلطانپریہ میں پھلڈی دو پائی پلینٹ دینے کے لیے ان کا پہ دل سے آوار بی اکت کرتا ہے پورا گاؤں اور چود رنجی شنگ نے جتنے پریاس کیے ہیں وہ ساید آج تک نیتا نے نہ کیے نہ کر سکے گا چود صاحب نے سارے کام چھوڑ کر ہمارے سلطانپریہ گاؤں کو پانی دینے کے لیے انہوں نے ساید ہی چار گھنٹے نیند دی ہوگی اس رات کو اتنی مہند کی ہے اور میں کبھی رہت ملے اس پانی سے رہت رہت تو کیا کہیں گے اس سے زیادہ اور رہت رہت کہیں نہیں ملتی کہیں نہیں ملتی ایک سمکت کنیڈا آشنے لیا جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے بچوں کو یہاں کے بچوں کو اگر نالی کا پانی اگر چود صاحب نے اتنی مہند مہند اور پریا سے دو فلڈی نہر دیئے ہیں تو ہمارے گاؤں کے بچوں وہ کناڈا آشنے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں بہت بڑی ہے جی پہلے تو آپ کے یہاں نے پر آردھک بدائی ہو آپ کو بھی اور چود صاحب نے بہت اچھا کام کیا جی 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 سے چود صاحب کام کر رہے ہیں ویسے عام لوگ اور عام چود صاحب جو اوپر والے کرے تو سونے کے جیڑی آرے ہیں بہت کام کر رہے ہیں ہاں جی تہبی رہ گیا تہبی کچھ کہنا چاہتے ہیں میں تو آئی کہنا چاہتے ہیں بہت مطلب ہے جو رمجی شنگوں مقابلوں کوئی کون کر رہے ہیں پندرہ سال پہ لی ہو والا کچھ کو بھی دعا کر رہے ہو نا دو ٹکٹ دے گے چٹلہ صاحب دو ٹکٹ دی اور پاند لوگاں آپاں بوڑ دیا آپاں لوگاں بوڑ دیا چو سامنے آرائے ہو دنگو جو کوئی نقصان ہے میرا اندازم تیس سال میں پورو کون کر سکا پاں ٹکٹ لیکن آرےڈا بھی ریڈا کار دی ٹکٹ ہے نا میں کوئی نہیں ہنے بھی مارے گا ہمیں گا مکھرے کروز کر گیا گا نیر جانی مارے سرارتی تتوہاں بدباس تھاں بن رکا دی لیکن آپ سے رہے ہیں کہ میں تو دھانے دے نہیں گو نہیں میں تو آکے لے گے جانی ہے تو میں تو جو تلو کر دیا گا باں جو تلو کر دی ٹکٹ ہے اور دیکھا سرارتی تتوہاں کو نیم کھائٹ ہوئے میں میرے نیر کو پانی لگا ہوں موگوں کو پانی کھول لگا ہوں اب دے بیمار سوٹے میں دو ور ملی ہو ہاں جی بھائی تتتتانے کسوں کے لگا ہے میں تو نیاد ہوگا پانی کو کو نہیں کھارو ابھی میٹھو پانی آگے مزہ ہو رہے ہیں مزہ ہی رہے گا دانہ خیسم ہو جائے گا دانہ ٹپل ہوں تاری تو آمدنی ڈبل ہوگی مرتا خواہ چلیے ایک بھائی صاحب ہو رہے ہیں آپ کو کتنی ریلیکس ہے بہت اچھی بات ہے جی سارے گاؤں میں یہ پھلٹی پانی لگے گا اور ایک ہے آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہیے کہ اچار سہیتہ لگنے سے پہلے اگر ہو سکے تو اس کا ٹین روزے تو بہت اچھی بات ہے تو اپریل میں ہی میں زمین کھلی ہوگی تو اسٹے میں کچھ نہ کچھ پائپوں کا اتزام ہو کر کے کسی کے تو پانی لگے گا ٹھیک ہے جہاں بہت ہے جہاں ڈیس پالک مہوش گھنے مارا 20-25 آدمی رات نہیں گیا بھی نیر نہیں نکلنے چاہیے کیوں ہو جا چاہیے ڈیس پالک مہوش نچہ داردی پھائے لے اور بھنگو ویسکار ہے جتا کھا ہمارا گام میں اب بابا بھنگو جودتہ آج ہی پڑے ہی بکے یہ پاکستان میں مکہ میں پڑے جودتہ بھی جودتہ بھنگو جودتہ پہ پڑے ہی بکے ہڈکی مینو کیا مگا نہ مارو لیکن یہ بھی بیشکار ہے بھائی جارہاں کہیں بھائی گاث نہ کرو کیوں بیلکل گلا گا 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 ڈھوکے گا گا اور چھاتی گا آدمار گا کرا گا اور رانجی شنگ مارو بایدو پورو گری ہے ساراتی آپ مرگیا راند کٹ گی باغی ڈالی کٹی پر کوئی کمیٹ کیا ہیگی؟ 32 کروڑ ڈی پی مانجور ہو پائی پلائن آب ہاہاں ہاں ہاں کتیک رات پیلے ہو ہیری رات کے ٹھیک ہے کہ دانہ ہو جائے گا تھے دس مال کی لوگ کشاہل ہو جائے گا یہ کر کے بھی بڑیا ہے نیرد نکڑ گی شکریہ باتچیت کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کھی گاؤں کے لوگوں نے بھاگوت کتھا کا آیوجن بھی اس خوشی میں اس بار بتایا جا رہا ہے کیا ہے کیونکہ یہ جو فلڈی نہرے نکلنے کی گوشنا ہوئی ہے تو یہ گاؤں کے لوگوں کے لیے رام آنے سے کم وہ نہیں مان رہے ہیں اسی خوشی میں ہر سال ہوتی ہے ویسے تو لیکن اس بار یہ فلڈی نہروں کے نکلنے کی خوشی میں یہ بھاگوت کتھا کا جو آیوجن جو ہے وہ گاؤں کے تمام لوگوں کے دوارہ تمام گرامواشیوں کے دوارہ کروایا جا رہا ہے اب ایسے میں اگر بات کریں تو گاؤں کے لوگوں کے سابطور پر کہنا ہے کہ بجلی منتری چودری رنجیت سنگھ پچھلے تیس باتیس سالوں سے ویپکش میں رہے ہیں کانگریز کے سرکارتی اس سمیں علاقہ انہوں نے کام کیا تھا لیکن اتنی پاور ان کے آت میں نہیں تھی لیکن اس بار جیسے ستہ پکش کے ساتھ آئے اور منتری بنے تو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے کا تیس سالوں سالوں کا پورا کا پورا کورٹ جو ہے وہ نکالنے کا کام کیا ہے اور فٹا فٹ سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جوڑدار کام جو ہے وکاس کرے کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اسی کا پرینام ہے کہ سلطانپوریا گاؤں کے ساتھ ساتھ آج پاس کے نو دس گاؤں کے اندر جو ہے وہ پانی کی بہت زیادہ سمسیہ تھی اور ان گاؤں کے اندر یہ فلڈی نہریں نکال کر کے جو ہے وہ جو پیسہ منجور کیا ہے یا اگر فلڈی نہریں نکل جائیں گی تو ان کے ہر گاؤں ہر گھر سے ایک نوکری دینے کا کام جیسا کام جو ہے ان کا کہنا ہے چودری رنجیت سنگھ کے دوارہ کیا گیا ہے ان کا یہ احسان جو ہے وہ جندگی بھر نہیں بھولا جا سکتا لیکن آنے والے سمیہ میں لوگ جو ہے وہ یہ احسان کو احسان مانتے ہیں یا پھر بھول جاتے ہیں وہ آنے والے وقت پہ جو ہے وہ نربر کرتا ہے آپ اس ویڈیو کو لے کر کے اپنی رائے جو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا